بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب شانل ناظرین بہت بڑی ڈیولپنٹ ہوئی ہے پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدگی اروج پہ پہنچ گئی ہے دونوں ممالک نے اپنے سفیروں کو واپس بلالیا ہے جس کے بعد پاکستان کی کور کمانڈر کے جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں بڑے فیصلے کیے گئے ہیں جبکہ دوسری جانب جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں ان کی جانب سے ایک بڑا بیان دے دیا گیا ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں پاکستان کی کور کمانڈر کمیٹی کی جو کانفرنس ہے اس میں کیا فیصلہ کیا گیا ہے اور اور بھی کچھ بہت بڑے بڑے ڈیسیئنز لیے گئے ہیں ان کی بھی تفصیلات آج کے وی لاؤگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کارڈیس کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل ایکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے وی لاؤگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں ناظرین اس وقت دو برادر اسلامی ملک ایران اور پاکستان کے درمیان کشیدگی اپنے اروج کو پہنچ گئی ہے کل جیش العدل نامی دہشتگرد تنظیم جو ہے اس پر حملہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ایران کی جانب سے اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے پاکستان سے متعدد مرتبہ کہا تھا کہ جی یہ جو ایران سے تعلق رکھنے والے دہشتگرد گروہ ہیں یہ پاکستان کے صوبہ بلوشستان کے اندر بیٹھے ہیں اور وہاں سے پاکستان کے خلاف ایران کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں لیکن ناظرین انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کی جانب سے ان کے خلاف سانکشنس نہیں لگائی گئی اور وہ اسی طرح سے دندراتے پھرتے ہیں تو مجبورا ہمیں کاروائی کرنی پڑی اس کے ساتھ ہی جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے انہوں نے کہا جی پاکستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے ان کی جو ملکی خود مختاری ہے اس کا مکمل ہم احترام کرتے ہیں ایراک کا بھی احترام کرتے ہیں کوئی ایک دن پہلے انہوں نے ایراک پہ بھی اٹیک کیا ہے اور وہاں سے بھی سفیر جو ہے دونوں موالک نے واپس بلالیا اب انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم نے ان لوگوں کو واپس بلالیا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ ان دونوں موالک کے تعلقات بہتر ہوں یعنی جو سفیر واپس بلائے گئے ہیں معاملات کو جاننے کے لیے دوسری جانب جب پاکستان نے ایران کے سفیر سے کہا کہ وہ پاکستان واپس نہ آئے اپنے سفیر کو پاکستان نے واپس بلالیا تو ایران کی جو سفیر تھے وہ آلریڈی ایران میں تھے اس لیے اسے کہا جی کہ وہ واپس نہ آئے دوسری جانب ناظرین پاکستان کے چابہار میں ایک بڑا جو وفد موجود تھا ٹریڈنگ کے حوالے سے تجارت کے حوالے سے ایک بڑا معاہدہ ہونے جا رہا تھا اس معاہدے کو فوری طور پر روک دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ناظرین اس معاہدے کو روکنے کے علاوہ جو پاکستان کے ساتھ میٹنگز اور جو پاکستان نے کچھ ڈیلز تیہ کی ہوئی تھی حالیہ دنوں میں جو بڑی بڑی ڈیولومنٹس ہونے والی تھی ان کو سب کو روک دیا گیا ہے ناظرین اس کے بعد پاکستانی سوشل میڈیا کے اوپر پاکستانی میڈیا کے اوپر ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو اس کا بدلہ لینا چاہیے ناظرین یاد رہے کہ دو ہمسایہ ملک پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے اور دوسری جانب ایران ہے ایران کی جانب سے جو اٹیک کیا گیا اس کے حوالے سے انہوں نے کہہ جی کہ ہم نے پاکستانی کے اوپر نہیں بلکہ ہم نے جو ایران سے تعلق رکھنے والی دشتگرد تنظیم تھی اس پر اٹیک کیا ہے اور وہ ایرانی سے جو مارے گئے ہیں اس میں کوئی پاکستانی شہید نہیں ہوا ہے نہیں مارا گیا دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کور کمانڈر جو ہے اس کی ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ کے اندر یہ ڈیسیجن کیا گیا کہ پاکستان بلکل بھی پاکستانی عوام کو ترہا نہیں چھوڑے گا اور اس کیے جانے والے حملے کا بدلہ لے گا ناظرین اس کے حوالے سے ابھی مزید بات نہیں کی گئی کل دفتر خارجہ کی جانب سے مزمتی بیان دیا گیا تھا اس کے بعد پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک طوفان برپا ہے لیکن ناظرین حقائق جو ہیں وہ کچھ اور ہیں اب جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم نے حملے سے پہلے پاکستان کو بتایا تھا پاکستان کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا تھا پاکستان کے وزیر خارجہ کو میں نے بتایا تھا تو ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ چیزیں پلانٹ سی تو پھر یہ اس طرح سے کیسے پاسیبل ہو گیا پھر اس طرح کا رد عمل جو ہے وہ کس طرح سے کیوں دیا جا رہا ہے ناظرین پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان میں نے لاس وی لوگ کے اندر بھی بتایا تھا کہ کوئی اس طرح کا معاہدہ موجود نہیں ہے کہ جس کے تحت وہاں پہ موجود جو دہشتگرد گروہ ہیں چاہے ان کا تعلق ادھر سے ہی ہو تو پاکستان کی سرزمین پہ حملہ نہیں کیا جا سکتا اس کو قطن بھی قابل برداشت عمل نہیں کہا جا سکتا دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حالیت دنوں کے اندر جو جو معاملات چل رہے ہیں خاص طور پر خطے کے اندر پاکستان خود دہشتگردی کا شکار ہے متعدد دہشتگردی کا تنظیمیں ہیں جو پاکستان کی مسئلہ افواج پہ حملے کر رہی ہیں پاکستان کے اندر دہشتگردانہ کاروائیاں کی جاتی ہیں تو پاکستان پھر کس کو پکڑے گا کس کو جا کے کہے پاکستان متعدد مرتبہ افغانستان سے سفارتی سطح پہ ہی بات کر رہا ہے بار بار سفارتی سطح پہ ہی جنگ کی جا رہی ہے انہیں کہا جا رہا ہے جی کہ آپ کے ملک کے اندر پاکستان کے جو دہشتگرد ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں آپ ان کے خلاف کاروائی کریں تو طریقہ کا یہ ہوتا ہے اگر یہ ریپورٹنگ سی کہ پاکستان کے اندر فلائے علاقے میں یہ لوگ رہ رہے ہیں تو اس کو پاکستان کے ساتھ شرک کیا جانا چاہیے تھا اور پھر جو ہے وہ اگلا لائے عمل اختیار کیا جاتا پھر اگر کاروائی نہ ہوتی تو پھر جو ہے وہ پھر بھی کوئی تکنی بنتا ان حملوں کا حضرین اب جو بڑی اور اہم خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو کور کمانڈر کمیٹی تھی اس کا اجلاس ختم ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان مناسب جواب دے گا مناسب جواب کا مطلب آپ ناصرین سمجھتے ہیں نپی تولی زبان استعمال کی جاتی ہے اگر پاکستان کی جانب سے بھی اٹیک کیا جاتے ہیں تو یہ جنگ بڑھ سکتی ہے اسی وجہ سے اس تمام معاملے کے اندر چائنہ آ گیا ہے چائنہ نے کہا جی پاکستان اور ایران دونوں برادر اسلامی ملک ہیں اور ان دونوں ممالک کو بالکل آرام سے بیٹھ کے تھنڈے دماغ سے باتشیت کرنی چاہیے پہلے بھی کنپلیکٹس ہو چکے ہیں پہلے بھی دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ کئی دفعہ کشیدگی خاص طور پر یہ جو سرحدی علاقوں کے اندر دہشت گرد مقیم ہے اس حوالے سے ہو چکی ہے بن چکی ہے کشیدگی لیکن ناظرین اب جو حملہ ہوا ہے یہ بلیسٹک میزائلوں سے اور ٹرون سے اٹیک کیا گیا ہے یہ بہت بڑا اٹیک ہے اور ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کچھ جو ذرائع ہیں وہ تو بتا رہے ہیں کچھ ذرائع جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ جو مارے جانے والے لوگوں کی تعداد جو بتائی جاری ہے اس سے زیادہ ہے اور مارے جانے والے لوگوں کی تعداد زیادہ میڈیا پہ نہیں آ رہی اور میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ذمہ داری کے حوالے سے کوئی بندہ بات نہیں کر رہا بلکہ جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے وہ غیر ذمہ دارانہ قسم کی ہو رہی ہے جنگ مسائل کا حل نہیں ہوتی ہے کسی بھی مسئلے کا حل خاص طور پہ جو ہمسائے ممالک ہیں پاکستان کے ساتھ تو آلریڈی افغانستان کا ایک فرنٹ کھلا ہوا ہے بھارت پاکستان کے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کوئی فاس فلیگ آپریشن کرنے کی تیاریاں کرتا رہتا ہے اس میں آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ وہاں پہ الیکشن کا محول بن رہا ہے تو وہ پاکستان کے لیے جو مشرقی محاذ ہے اس کو کھولنے کی کوشش کر سکتا ہے دوسری جانب ناظرین ایران کے جو آرمی چیف ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم اپنا دفاع کریں گے اگر پاکستان کی جانب سے کوئی اس طرح کی کاروائی کی جاتی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پاکستان کی عزت کرتے ہیں پاکستان کا احترام کرتے ہیں لیکن ہم نے جو کاروائی کی ہے یہ ہم نے کی ہے اپنی سیکیورٹی کو لے کر کیونکہ کچھ ٹائم پہلے ہی جو گیارہ اہلکار ہیں وہ مارے گئے تھے ان پہ حملہ کرنا تھا اور انہوں نے کہا جی کہ جسیس ملک کے اندر یہ موجود ہیں جہاں جہاں پہ ہیں ہم نے وہاں پہ اٹیک کرنا ہے کیونکہ ہم انہیں کہہ چکے ہیں کہ آپ یہ کاروائی ان گروپوں کو جو ہے اپنے ملک میں بند کریں ان کو بالکل بھی اپنے نہ دیں ان کے خلاف کاروائی کریں تو ناظرین پاکستان کون سے دہشت کے گروپ کے خلاف کاروائی نہیں کر رہا تمام کے خلاف کر رہا ہے ہاں البتہ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں بھی بلوچستان کا ایریا ہے اور ایران کے اندر بھی ہے تو یہ جو دہشت کے گروپ ہوتے ہیں کبھی ایران کی طرف گھز جاتے ہیں ادھر سے کاروائی کر کے کبھی وہاں سے کاروائی کر کے ادھر گھز جاتے ہیں تو اس تمام کے اندر جو نقصان ہے وہ دونوں ممالکہ ہو رہا ہے ایران کا ہو رہا ہے پاکستان کا بھی ہو رہا ہے اب اگر اگریشن کے اندر یہ انہوں نے کیا ہے یہ قدم اٹھایا ہے تو میرے خیال میں اس کو حکمت عملی کے ساتھ باتچیت کے ذریعے حل کریا جانا چاہیے فوجی جو ہے معاملات اگر بڑھے اور اگر حملوں کا سلسلہ دونوں طرف سے شروع ہو گیا تو پھر جو ہے وہ ایک تیسرا ملک ہے تیسرا دشمن ہے وہ ہے امریکہ اور اسرائیل یہ اس طرح سے ایران کا کہنا ہے کہ یہ جیشل عدل ہے یہ اسرائیل سپانسرڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر اسرائیل کو ایک فرنٹ مل جائے گا اس کو اس کو ایران کو انگیج کرنے کے لئے پاکستان کا اور ان کا جو ہے وہ معاملہ بڑھ جاتا ہے دوسری جانب امریکہ کو بھی موقع مل جائے گا کہ یہاں پہ جتنی موجود دہشت گرد فنڈنگ دہشت گرد ہیں جو سپانسرڈ ہیں کس کی بھارت کی سپانسرڈ ہیں امریکہ کی سپانسرڈ ہیں اسرائیل کی ان کو وہ فیول فراہم کریں گے اور پھر یہ جنگ جو ہے اس کا دائرہ کار بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے چائنہ کے جانب سے دونوں ممالک کو تحمل مزاجی سے کام لینے کا کہا گیا ہے لیکن ناظرین اس تمام گیم کے اندر اب امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ کسی وقت بھی کوئی بڑا کام کروا سکتے ہیں پیرل حالات کافی زیادہ کشیدہ ہیں اور کسی وقت بھی کوئی اگر کوئی بھی اس طرح کا قدم اٹھایا گیا دونوں طرف سے تو دونوں ممالک کی جنگ کے اندر دشمن کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ بارس